اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر ہم ایک ڈیسولڈنگ پامپ یا ڈیسولڈنگ سککر یا ڈیسولڈنگ سکشن ٹور یوز کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یہ ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی کمپوننٹ ریموف کرنا ہے تو ہم کیسے ایک اچھا ڈیسولڈنگ پامپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے دونوں کی اگر پیکنگ دیکھیں گے تو ایک ہی طرح کی ملتی جلتی پیکنگ ہے تو ان کی کوالیٹی ہم کیسے چیک کریں گے کیونکہ ہم پیکنگ دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسولڈنگ پامپ اچھا ہے یا اس میں خوبی ہے اس میں کمی ہے تو اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے تو میں ایک یہ ایک پامپ کھولتا ہوں اس پامپ کے اندر ہے کیا کہ ایک اس کے اندر چیمبر ہے جس کے اندر اس کا پسٹن موو کرتا ہے اس کے اوپر سیل ہے اور جب ہم اس کو لاک کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے کہ یہ پسٹن موو کر کے آگے آ جاتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ اندر ویکیوم جنریٹ کرتا ہے تو جیسے ہی پریس کریں گے تو وہ ویکیوم اس نوزل کے ذریعے یہاں سے جو ویکیوم جنریٹ ہوتا ہے تو وہ ہوا کو سک کرتا ہے تو جتنا سولڈر ہم یہاں پر ملٹ کر چکے ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا سولڈر اپنے چیمبر میں سک کر لیتا ہے اور یہ والی سولڈر یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اب اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے سب سے پہلی بات یہ اس کا ریلیز بٹن ہے سب سے پہلے ہم اس کو لاک کرتے ہیں لاک کرنے کے بعد یہاں سے اپنی فنگر سے اس کو پریس کریں تو اگر اس کو پریس کریں گے یہاں سے میں نے اس کا جو ائر انلیٹ ہے جہاں سے ہوا داخل ہونی ہے اس کو میں نے بند کر دی ہے اس کے بٹن کو پریس کریں گے ریلیز کریں گے تو ہم اس کے پسٹن کو دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ واپس جاتا ہے اگر تو اس کے اندر لیکیج نہیں ہے یہاں پر اس کے اندر ویکیوم اچھا بنتا ہے تو کیا کریں گے کیونکہ ہوا یہاں سے ہم نے روکی ہوئی ہے تو یہ جلدی واپس نہیں جانا چاہیے یہ دیکھیں تو یہ جلدی سے واپس پہنچ گیا دوبارہ میں اس کو لاک کرتا ہوں لاک کرنے کے بعد یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے اتنا پریس کیا ہے کہ یہ میری انگلی کے اندر چھب رہا ہے اس طرح اس طرح سے پریس رکھتے ہوئے ابھی میں اس کو دوبارہ سے پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فلی واپس چلا گیا اور اس نے رکاوٹ پیش نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو پسٹن کے اوپر سیل ہے وہ چیمبر کے ساتھ پراپرلی ویکیوم جنوریٹ نہیں کر رہی جب ہم ڈی سولڈرنگ کریں گے تو یہ اچھی طرح سے اس کونٹیکٹ کو صاف نہیں کر پائے گا ابھی اس کے متوادل ہم یہ دوسرا دیکھتے ہیں اس کو بھی اسی طرح ہی دیکھ لیں لاک کریں بلکل اسی طرح اس نوزل کو بند کیا میں نے اور ریلیز بٹن کو پریس کیا اب یہ دیکھیں یہ اس کی نسبت بہت سلولی موف کر رہا ہے یعنی اس کا جو چیمبر ہے اگر ویسے دیکھیں گے تو یہ اتنا جا ایزیلی موف کر رہا ہے لیکن اگر میں اس کے نوزل کو بند کروں گا تو یہ دیکھیں تو جو دیر تک موف کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر لیکیج کام ہے کیوں اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں تو ایڈیشنل ایک سیل یہاں پر بھی لگی گیا ہے کہ یہاں سے بھی یہ ایر جو ہے وہ لیک نہ کریں یہ والا اس کے اندر کوئی ایڈیشنل سیل نہیں ہے یہاں پر دیکھیں تو جسٹ اونلی یہ اس کی نوزل اور یہاں پر چیمبر اور یہ سپرنگ ہے اس کا تو یہ اس طرح سے موف کر رہا ہے یہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ تو ایک بنیادی ٹپ ہے کہ ہم ایک اچھا ٹول جو ہے وہ سیلیک کریں گے جہاں تک پرائس کی بات ہے تو اردن میں یہ میں نے جو ٹول خریدا ہے یہ والا تو یہ میں نے ایک دینارمہ ملائے ملائے یہ والا میڈن چائنہ ہے اور یہ بھی میڈن چائنہ ہے اور اس میں کچھ اور لینگویج لکھی його ہے اس میں کچھ اور لینگویج لکھی cluster جو بھی لکھا ہوا ہے تو یہ مجھے ملائے ان جو کیونجوردین دینارمے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پوائنٹ فور ڈالر کے قریب ہے تو اگر اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ملائے مجھے فور دینارمے چار دینارمے ابھی دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب ہم اس کو یوز کریں گے تو جو اس کی کوالٹی ہوگی سکشن کی یہ بورڈ میں سولڈر چھوڑے گا ہے تو سستہ ابھی اگر اس کو یوز کریں گے یہ میں نے لاک کیا تو یہ کیا کرے گا یہاں پر یہ سولڈر کو چھوڑے گا اچھے سے سک نہیں کرے گا ہم نے سولڈر گرم کیا جیسے ہی اس کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے تو اس کو ریموف کر لینا ہے تو ابھی دیکھیں گے تو سولڈر یہاں پر بچ رہا ہے بھی اس نے پراپرلی اتنے اچھے انداز سے سولڈر کو سک نہیں کیا ابھی اگر ہم دوسرے کو اس کو دیکھیں گے جو سیکنڈ ہے یہ میں نے اس کو ہٹ اپ کیا لوگ کیا تو ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے میں ذرا کلوز کر کے دکھاتا ہوں اس کو ان دونوں کی سکشن میں دونوں کی کلیننگ میں کتنا فرق ہے یہاں پر دیکھیں تو اس نے کھول کو بلکل کلیرلی کلین کر دیا اس نے دیکھیں تو اس پہ ابھی بھی سولڈر موجود ہے یہ لیفٹ سائیڈ والا میں نے اس ہلکے والے سے ڈی سولڈ کیا اور دوسرے والا یہ کانٹیکٹ میں نے اس سے ڈی سولڈ کیا تو اس کی ڈی سولڈر اچھی ہے گرم کیا اس طرح یہ دیکھیں اس نے سارے کا سارا سولڈر بھی سک کر لیا ہے اور جتنا بھی یہ سولڈر ہے یہ دیکھیں اس نے اپنے چیمبر میں سے نکال کے یہ باہر پھینک دیا تو یہ ہمارا ٹیپیسٹر ڈی سولڈ ہو چکا ہے تو جب بھی ہم ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو کوشش کریے کیونکہ ٹول آپ روز روز پر چیز نہیں کرتے اگر ہم اس کو ایک دفعہ یہ ہلکے والا لے لیتے ہیں اور پھر ہماری یہ کانٹیکٹ اچھی طرح سے ڈی سولڈ نہ ہوں اور بار بار ہمیں اس پر ری ورک کرنا پڑے ٹائم بھی نہ بچے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں کسی ٹول کی یا کسی کمپنی کی پرموشن نہیں کر رہا یا اس کو ایڈوٹائز نہیں کر رہا تو اس طرح سے ہم ایک اچھا ٹول پرچیز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کر لیگئے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے بجے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ